ایوڈیا میں پربو شری رام کے مندر میں رام للا کی پرانٹ پتشتہ ہونے جا رہی ہے اس موقع پر سبھی لوگ بہت خوش ہیں ٹی وی کے شری رام، ارون گوویل اور ماتا سیتا دیپکا چکلیا بھی پرانٹ پتشتہ کے لیے ایوڈیا میں ہیں رامانن ساغر کی سیریل رامائن میں ارون گوویل نے پربو شری رام کا ایسا جیونت چریتر نبھایا کی آشری رام کی کلپنا کرنے پر من میں رامائن میں رام کا کردار کرنے والے ارون گوویل کی چھبی اُبھرتی ہے آیوڈیا میں پرانٹ پتشتہ کارکرم 22 جنوری کو دوپہر 12 بچ کے 20 ملٹ پر شروع ہو کر دوپہر 1 بچے ختم ہوگا رامانن ساغر کی سیریل رامائن میں ارون گوویل اور دیپکا چکلیا نے پربو شری رام اور ماتا سیتا کا ایسا جیونت چریتر نبھایا کی آشری رام کی کلپنا کرنے پر اور ماتا سیتا کی کلپنا کرنے پر من میں رامائن میں رام کا کردار کرنے والے ارون گوویل اور ماتا سیتا کی کردار نبھانے والی دیپکا چکلیا کی چھبی اُبھرتی ہے بجرگ لوگ تو آج بھی انہیں بھگوان رام مانتے ہوئے ان کی پیر چھوٹے ہیں آرون گوویل نے بتایا جندگی میں بدلاو تو آتے ہیں جو جندگی ہم جیتے ہیں جس سنگتی میں ہم جیتے ہیں جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہمارے انترمن میں جاتا ہے اس لیے تھوڑا بہت فرق تو پڑتا ہے رام کا چریت کرنے سے پہلے اور اس کے بعد مجھ میں کیا بدلاو آیا اس سوال کے جواب میرے آسپس رہنے والے لوگ جیدہ بہتر طریقے سے دے پائیں گے وہ ہی بتا پائیں گے کہ مجھ میں کیا بدلاو آیا حالانکہ پہلے جب کچھ چیزیں ہوتی تھیں تو میرا ریکشن پہلے الگ طریقے سے آتا تھا اب الگ طریقے سے آتا ہے آج کا یوبا شری رام سے کیسے ریلیٹ کر سکتا ہے اس سوال کے جواب میں ارون گوبل کہتے ہیں ماتا پتا ان کے بینا ادھوری ہیں ہمارے بھائی بہن ورکنگ پلیس کے ساتھ ہی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہیں کہ ہماری پتی رہی ہے وہ ساری کی ساری چیزوں سے پہلے جیسی ہی ہیں آج بھی ریلیشنشپ وہی ہیں آج بھی ایمانداری کی پریبھاشہ وہی ہے سچ بولنے کی پریبھاشہ وہی ہے ساری پریبھاشہ پہلے جیسے ہی ہیں صرف ہمارے کپڑے پہنے کا سٹائل بدل گیا ہے کام کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں ہم ڈیزیٹل ایج میں پہنچ گئے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پہنچ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ انسان کبھی نہیں بدلتا ہماری سوچنے کی شکتی یا سوچنے کا دائرہ کبھی نہیں بدلتا ہماری سوچ آج بھی وہی ہے سوچ ہی ہماری زندگی کو بناتا ہے اور ہماری زندگی کو بگاڑتا ہے ہمیں اپنی سوچ صحیح دشاں میں رکھنی چاہیے رامائن سیریل میں ماتا سیتا کی بھومکہ کو جیونت کرنے والی دیپی کا چکلیا کہتی ہیں سیتا جی کچرت نبھانے کے دوران میں بہت یوہ اور چنچل تھی اس عمر میں ہر لڑکی کی جو تھنکنگ پروسیس ہوتی ہے وہ پورشوں سے زیادہ تیج ہوتی ہے اور چنچل ہوتی ہے جب میں نے سیتا جی کا رول کیا تو اس سے جو سمجھ مجھ میں آئی اس میں سب سے بڑی چیز ٹھیرا بھی تھی دیپی کا مانتی ہے کہ دیسٹینی پہلے سے لکھی ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے بھگوان نے تو سب کچھ تیہ کر کے رکھائے آپ کے ہاتھ میں کرم کرنے کے لیے سوا اور کچھ نہیں ہے اب کرم کیا ہوتا ہے آپ مجھ سے کیسے بات کرتے ہیں اور میں آپ سے کیسے بات کرتی ہوں یہی کرم ہے لائف بہت سمپل ہے ہمارے ہاتھ میں اتنا ہی ہے کہ ہم اچھے سے رہیں سامنے والا اپنے آپ اچھے سے رہے گا